اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے گائز آپ لوگوں نے ہوای جہازوں میں موجود بلیک باکسز کے بارے میں یقیناً بہت کچھ سن رکھا ہوگا خاص طور پر اگر کسی جہاز کو حادثہ پیش آ جائے تو میڈیا پر بار بار تیارے کے اس حصے کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کا نام تو بلیک باکس ہوتا ہے لیکن اس کا رنگ دراصل اورنج ہوتا ہے اس ڈبے کے اندر ہی ایک ایسی ڈوائس بھی موجود ہوتی ہے جو مسلسل سگنل بھیجتی رہتی ہے تاکہ تلاشی پارٹیوں کو اسے تلاش کرنے میں مدد مل سکے تاہم اگر حادثے کی جگہ کی درست نشاندہی نہ ہو سکے تو اس سے رابطہ قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے عموماً اس کی بیٹری کی عمر ایک ماہ ہوتی ہے لیکن اس میں موجود معلومات لمبے عرصے تک محفوظ رہتی ہیں ائر فرانس کی 2009 میں حادثے کی شکار ہونے والی پرواز کا بلیک باکس دو سال بعد دس ہزار فٹ کی گہرائی سے بازیاب ہوا تھا اور اس کے باوجود ماہرین اس میں موجود زیادہ تر معلومات نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے دوستو ہوای جہاز میں نصب بلیک باکس کسی بھی تیارے کے حادثے کے بعد انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے اس آلے سے ملنے والی اہم تقنیقی معلومات حادثے کی تفتیش میں مددگار ثابت ہوتی ہیں بلیک باکس میں موجود وائس ریکارڈر یعنی سی وی آر میں دورانے پرواز کاکپٹ میں ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے ریڈیو نشریات سمیت عملے کی گفتگو اور انجن کا شور بھی اس میں ریکارڈ ہوتا ہے سی وی آر کو عام طور پر فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر نامی دوسرے آلے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ایف ڈی آر بلیک باکس میں موجود ایک چھوٹا کمپیوٹر ہوتا ہے اس ریکارڈر سے پرواز کی رفتار پوزیشن اور انچائی کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں ہوا بازوں کا مددگار یہ آلہ تین تہوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ تین تہیں فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ اور کاکپٹ وائس ریکارڈ کو تباہ ہونے سے بچاتی ہیں ایف ڈی آر اور سی وی آر کو بنانے میں پاور سپلائی، میمری یونٹ، الیکٹرونک کنٹرولر بورڈ سمیت مختلف آلات کا استعمال کیا جاتا ہے دونوں ریکارڈرز دہوری وولٹیج کی پاور سپلائی پر چلتے ہیں ریکارڈرز میں نصب بیٹریاں ایک ماہ تک مسلسل کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں میمری یونٹ ڈیزائن کرتے وقت اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ اس میں پچیس گھنٹے تک کی پرواز کا ڈیجیٹل ڈیٹا محفوظ رہ سکیں بلیک باکس کو محفوظ رکھنے کے لیے تیارے کے پچھلے حصے میں نصب کیا جاتا ہے کیونکہ حادثے کی صورت میں تیارے کا پچھلا حصہ عموماً محفوظ رہتا ہے تیارے کو پیش آنے والے کسی بھی حادثے کی صورت میں بلیک باکس محفوظ رہتا ہے باکس کو معاینے کے لیے سیل بند شکل میں متعلقہ دارے بھیجا جاتا ہے گائز ایوییشن سنت کے آغاز سے ہی جہازوں میں بلیک باکس کا استعمال کیا جا رہا ہے رائٹ برادران دنیا کی پہلی پرواز میں بھی ایک فلائٹ ریکارڈر ساتھ لے گئے تھے تہم اس کی صلاحیت خاصی کم تھی آسٹریلوی سائنس دان ڈیویڈ وارن نے انیس سو چھپن میں برسوں سے استعمال ہونے والے بلیک باکس کا جدید نمونہ تیار کیا جو چار گھنٹے کی ریکارڈنگ کر سکتا تھا ابتدا میں ڈیویڈ وارن کی اجاد کو پذیرائی نہ مل سکی لیکن دس سال بعد آسٹریلیا نے اس آلے کو مسافر تیاروں کے لیے لازمی قرار دے دیا آج دنیا بھر کی کمرشل پروازوں پر فیڈرل ایوییشن کی جانب سے درانے پرواز کاکپٹ میں سی وی آر اور ایف ٹی آر پر مشتمل بلیک باکس کی موجودگی لازم ہے دوستو اگر یہ بلیک باکس لمبے عرصے تک سمندر میں پڑا رہے تو اسے تازہ پانی میں بھگو دیا جاتا ہے تاکہ زنگ لگنے والے نمک کا صفایہ کیا جا سکے اس میں پانی داخل ہونے کی صورت میں صفائی میں کئی روز بھی لگ سکتے ہیں پھر اس کے تمام الیکٹرونک حصول کا جائزہ لیا جاتا ہے اور خرابی کی صورت میں پہلے ماہرین اسے صحیح کرتے ہیں اس حوالے سے تسلی کے بعد معلومات کو کمپیوٹر پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس میں پرواز سے متعلق آخری پچیس گھنٹے کی معلومات موجود ہوتی ہیں تاکہ اگر پچھلی پرواز کے دوران خرابی واقع ہوئی ہو تو اس کی نشاندہی بھی کی جا سکے پرواز سے متعلق معلومات کوڈز کی شکل میں ہوتی ہیں جن کی پھر تشریح کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی رپورٹ آتے آتے کئی دن بھی لگ جاتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیک باکس تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور بہت سارے حادثات میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ تحقیقاتی ٹیمیں اسے تلاش کرنے میں ناکام رہتی ہیں تاہم اگر جائے حادثہ کی نشاندہی ہو جائے تو اس کی تلاش قدر آسان ہو جاتی ہے اور حادثی وجوہات جاننے میں بہت حد تک مدد مل سکتی ہے دوستو اگر کسی تیارے کو سمندری حدود میں حادثہ پیش آ جائے تو ایسی صورتحال کے لیے بلیک باکس کے اندر ایک ڈوائس رکھی جاتی ہے جسے یو ایل بی یعنی انڈر وارٹر لوکیٹر بیکن کہا جاتا ہے جیسے ہی یہ ڈوائس پانے کی سطح سے ٹکراتی ہے تو یہ خود با خود ہی آن ہو جاتی ہے اس ڈوائس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈوائس چودہ ہزار فٹ گہرائی سے بھی سگنل دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ موسیقی